ہوئی جو دال گران اور سبزیاں مہنگی کچن میں جا کر بھلا کیا وہ دل نماز کرے معاملات محبت کا بھی یہ عالم ہے میں پیار پیار کروں وہ پیاز پیاز کرے زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ انسان اپنے خرچ کو گھٹائے اور پیسے کی بچت کرے بچت ہی خوشحالی اور خوشقسمتی کی جڑھے اور اسی سے انسان کے کردار کی تعمیر ہوتی ہے اگر آپ کا خرچ آپ کی آمدنی سے بڑا ہوا ہے اور اسے آپ گھٹا نہیں پا رہے تو اس ویڈیو کو دیکھیں قدرت فراخ دل ہے مگر فضول خرچ نہیں قدرت کی فیشواری کا بہت اچھا استعمال کرتی ہے آج جو چیزیں بیکار ہو چکی ہیں انہیں وہ کل کی تخلیق اور پیداوار کے لیے کام میں لاتی رہتی ہے وہ ہمیں ہمیشہ ہی وسیت اور بوتات میں رکھتی ہے ہمارا ہر ایک گرہ ہوا بال اور ناخن بھی قدرت کے پاس پہنچتے ہی کھات کی صورت میں ظاہر ہو جاتا ہے زائع کاغذات اور پتے جو پت جھڑ میں نیچے گرتے ہیں وہ نیچے گرتے ہی کھات بننے لگتے ہیں قدرت یہ بات قدرت سے یہ بات ہمیں سیکھنی چاہیے اپنے گھر کی ہر ایک چیز کی مرمت کریں اور کرائیں کپڑوں کو سی لیں بٹن لگائیں ان پر استری کریں گھر کی مرمت کریں اور کرائیں جن چیزوں سے ابھی کام لیا جا سکتا ہے انہیں مت پھیکیں گھر کے سب لوگ مل کر اگر کفیشواری اور بچت کی کوشش کریں تو بچت کی جا سکتی ہے نہیں تو ہوتا یہ ہے کہ ہر ایک شخص خرچ میں اگر دوسرے شخص سے دور لگاتا ہے تو گھر کی دولت تباہ ہونے میں دیر نہیں لگتی گھر کے ہر ایک فرد کہ بغیر گھر کا سربراہ کفیشواری اور بچت کرنے میں ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتا فراخ دل بنیے مگر فضول خرچ نہیں قدرت بھی فراخ دل ہے مگر فضول خرچ نہیں ہے کہا جاتا ہے کہ خدا بھی بہت زیادہ فراخ دل ہے مگر فضول خرچ نہیں اس نے ایٹم کو جمع کر کے ہی کائنات کی تخلیق کی ہے اور ایٹم دنیا کا سب سے چھوٹا انسر ہے ہم اور آپ بھی ذرہ ذرہ بچت کر کے عظیم تخلیقی اور تعمیری کام کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں ضائع ہوئی چیزوں سے مفید اور خوبصورت چیزوں کی تخلیق کرنا بھی ایک عظیم فن ہے یہ ایک فخریہ کام ہے اس سے آئندہ نسل کے لئے سکھ آرام کی تعمیر ہوتی ہے خوبیوں کی مدد سے وہ کبھی بھی ترقی نہیں کرتے جو غریبی میں رہنے کے لئے بے بس ہوتے ہیں خرچ میں بچت کو کفائیت شواری کی بیٹی کہا جاتا ہے یہ خوشحالی کی بہن اور خودمختاری کی ماں ہے جو شخص فضول خرچ ہے وہ جلد ہی مفلس اور کنگال ہو جائے گا اور مفلسی سے غلامی اور بے ایمانی کا جنم ہوگا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ضرور لائک اور شیئر کریں اور سبکرائب کرنا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل شکے تاکہ آپ کو دیکھنے والی ویڈیوز